آرڈیو کلپ نمبر اٹھائیس انشاءاللہ عزوجل اس میں آپ سورہ بکڑا کی آیت نمبر ایٹی ون سے ایٹی تھری تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ترجمہ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا دھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَتَوْا وَأَحَا تَطْمِهِ خَطِئِئَتُهُ کیوں نہیں جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تفسیر صراط جنان میں ہے اس آیت میں گناہ سے شرک و کفر مراد ہے اور احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ نجات کی تمام راہیں بند ہو جائیں اور کفر و شرک ہی پر اس کو موت آئے کیونکہ مومن خواہ کیسا بھی گناہ دار ہو گناہوں سے گھرا نہیں ہوتا اس لیے کہ ایمان جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ اس کے ساتھ ہے وَإِذْ أَقَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةِ ثُمْ مَتَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ غَكُمْ وَآتُمْ مُعْرِضُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماباپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتداروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے مو موڑنے والے ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَبَنِي إِسْرَائِيلٍ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ اہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور اپنے ماباب کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس اہد سے پھر گئے اور تم بھی اپنے آباؤ اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے مو موڑنے والے ہو اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا اور اس کے اہد سے پھر جانا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعی سے تکلیف ہو اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے ان سے محبت کرے ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا عدب کرے ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوشدلی سے پیش کرے اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے ان کی وفات کے بعد ان کے لیے عیسالِ ثواب کرے ان کی جائز وسیعتوں کو پورا کرے ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گریفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اسلاح و تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے